السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مبشیر ویلکم تو میر یوٹیوب چینل فری خونر میں تو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں گرس کے بارے میں تو لیٹ گیٹ سٹارٹن جی تو اس وقت ہم اپنے پریمیر پر ہیں اور میں یہاں پر پریمیر یوز کر رہا ہوں تو یہاں پر میں نے اون کیا ہوئے کلرز کا ورک سپیس یہاں پر کافی دوست بات میں کمنٹس پر پوچھے ہوتے ہیں سارا ورجن کون سا ہے 2022 یوز کر رہا ہوں اس کا ورجن نہیں ہوتا اس کا سان ہے اور میں یہاں پر جو ورک سپیس یوز کر رہا ہوں اور یہاں پر آپ کو پاس لومیٹرک کلرز آ رہے ہیں لارس ٹائم میں ہم نے پڑھا تھا بیسک کریکشن کریٹیو اور آج ہم پڑھیں گے کروز کے بارے میں ٹھیک ہے تو ہم اسے اوپن کاری لیتے ہیں سمپلی یہاں پر آپ کے پاس آ رہے ہیں آر جی پی کرو اینڈ یو اینڈ سیچوریشن کرو ٹھیک ہے دو کروز کے آپ کے پاس پہنلز ہیں آپشن کہہ لیں تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے آر جی پی کروز کو اور پھر ہم یو اینڈ سیچوریشن کروز کو پڑھیں گے ٹھیک ہے تو سمپلی میں اسے اوپن کار رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس ایک گراف کہہ لیں آرہا ہے جس کے اندر رول اینڈ تھرس کی طرح جو گریڈز بنی ہوئی ہیں لائنز لگی ہوئی ہیں اور ایک لائن آپ کے پاس پرومیننٹ ہو رہی ہے جس کے رائٹ سائٹ پہ بھی کورنر میں ایک وائٹ ڈوٹ ہے اور لیف سائٹ پہ بھی ایک ڈوٹ یہاں پر آپ کے پاس جو یہ رائٹ سائٹ کا کورنر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو اوپر والی لائن ہے اس کا مطلب ہے وائٹ اور جو نیچے سائٹ ہے یہ لیف سائٹ پہ کورنر ہے یہ ہے ڈارک یہاں آپ اسے بلیک بھی کہہ سکتے ہیں ڈارک بھی کہہ سکتے اور شیڈوز بھی کہہ سکتے ہیں میں تین وں نیم اس لیے بتا رہا ہر کوئی اپنے طریقے سے کام کرتا ہے اس لیے میں تین چیزیں بتا رہا رہا تھا کہ آپ لیے ایزی ہو جائے آپ کنفیوز نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ اس پوائنٹ کو بلیک ڈارک شیڈوز کرتے ہیں اور کچھ اسے بلیک کہتے ہیں سینٹر والے کو مٹ ٹون اور اوپر والے کو وائٹ ٹھیک ہے تو یہ آپ کی مرضی آپ جس پوائنٹ آجے گا جس کے ساتھ پلس کا آپ اس پر ٹلک کریں گے لیف ٹلک کریں گے تو اس پر ایک پوائنٹ ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر کچھ دوست جو ہے وہ مسٹیک کرتے ہیں میں بھی یہ کرتا ہوتا تھا لیکن مجھے بعد میں پتا لگا میں اپنا نام لیتا لیتا لیکن بھی یہ کرتا رہا ہوں تو یہ آتا ہے تو اس لیے بتا رہا ٹھیک اچھا یہاں پر آپ پوائنٹ ایڈ کر لیا جتنے مرضی پوائنٹ ایڈ کریں ٹھیک ہے ویسے بہت زیادہ کرتے نہیں لوگ لیکن ویسے بتا رہا رہا کہ رب تو رہا سنہ سمجھ irsin ٹھیک oluyor جن آپ ختم ہو جاتا سارا ری ہو جتا ہے تو ان پوائنٹ اس پس کم ک جیساں کلک کریں گے تو ایڈ ہو جائے گا اور اگر آپ کوئی بھی پوائنٹ کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹرول کے منس سے اس کے اوپر واپس جائیں گے ٹھیک ہے اپنی اسی پوائنٹ کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پین کے بٹن کے جو پین کا آئیکن آرہا تھا اس کے ساتھ مائنس کا آپشن ہے تو اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ مائنس ہو جائے گا ٹھیک ہے جہاں تک آپ کو پتہ لگیا کرو کے بارے میں میڈ ٹون شیڈلز اور ہائی لائٹ کے بارے میں ٹھیک ہے اچھا یہ چیزیں میں اس لئے ابھی گراف کے ساتھ نہیں بتا رہا کہ وہ ایک بہتر ڈیٹیل والی چیزیں ہیں سکوپ کے ساتھ نہیں بتا رہا ویف سکوپ کے ساتھ نہیں بتا رہا وہ بہتر ایک ڈیٹیل میں چلے جائے گی چیزیں ٹھیک ہے تو ابھی میں صرف آپ کو جو ہے وہ انٹروڈیوز کروا رہا رہا ہوں ٹھیک ہے اس لئے میں ان ڈیٹیلز کی طرف نہیں جا رہا انشاءاللہ جب ہم ان کی طرف جائیں گے تو آپ کو ایک چیز انشاءاللہ جتنی مجھے نورج ہوگی وہ ساری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ہم نے پوائنٹس کو بھی ایڈ کر دی ابھی میں اس پوائنٹ کو ریموف کر رہا ہوں فیل وقت ابھی صرف میں آپ کو کر کے دکھانے لگا ہوں کہ اگر آپ اس پوائنٹ کو پکڑتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ اسے جہاں مرضی موو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے ہم نے یہ نیچے کونر پہ یعنی لیفٹ کونر پہ جو مرپس ڈوٹ آ رہا ہے میں اسے موو کرنا چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ میری اس ویڈیو کے اندر جو ویڈیو ہے میں اس کو در سینٹر پہ کر دوں اس کے اندر شیڈوز آ جائیں یہ ڈارک ہو جائے بلیک ہو جائے تو میں سیپلی کیا کروں کہ یہاں سے یہ کونر کو پکڑوں گا اور اس کو یہ دیکھیں ڈارک کرتوں گا دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ ڈارک ہوتا ہے یہ اگر آپ اینڈ تک لے جائیں گے بلکل بلیک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اب اپنی اکورنگ جو بھی آپ کی ویڈیو ہے اس کے مطابق اگر اس میں شیڈوز ویڈا ایڈ کرنا چاہتے ہیں اسے ڈارک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا نیکس جو ہے اوپر اور اگر ہمیں یہ ہائیلائٹس والے پوائنٹ کو پکڑ لیتا ہوں اور میں اس کو اس طرف یعنی رائٹ سائیڈ پہ یہ ہے رائٹ سے لیفٹ کی طرف لے کے آتا ہوں تو دیکھ اس میں بہت زیادہ وائٹ ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ صرف بتانے کے لیے اور یہاں پر ایک اوٹ چیز بتاتا ہوں کہ اکثر لوگ تو میڈ ٹون شیڈو ہائیلائٹس اس کے بارے میں کہتے ہیں کچھ اگر آپ کو پتا ہو تو کلرز کی بھی ویلیوز ہوتی ہیں یہ سیفر ویلیو ہے جیسے بلیک کہتے ہیں زیرو ویلیو ہے یہ سینٹر ویلیو ہوتی ہے یہ آئی تنگ وانٹ 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 و اب ہم یہاں پر کرو کی مدد سے تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ اس کی لائٹنگ گیرا کو اس کے ہائی لائٹس شیڈوز گیرا کو اجسٹ کریں گے کس طرح کریں گے اچھا جی یہاں پر ایک اور چیز ہے اگر ہم یہاں سینٹر سے پکڑ کے اس کو اوپر کی طرف لے کے جائیں گے تو دیکھیں اس کے اندر وائٹ بارڈ ہے اور اگر ہم نیچے کی طرف لے کے آئیں گے ٹھیک ہے اب آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اوپر والی جو سائٹ ہے وائٹ ہے اور یہ نیچے والی جو سائٹ ہے وہ شیڈوز ہیں ڈارک ہے بلیک ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کے اندر بلیکنس سن لگیا ٹھیک ہے اب کئی دوست کہیں کہ سر آپ نے تو کہا ہے یہ میڈ ٹون ہے تو یہ ساری ویڈیو کو بلیک اور وائٹ کیوں کر رہی ہے ٹھیک ہے دے سکنے ہیں میں یہ ساروں کو اٹھا رہا ہوں تو ساری ویڈیو کو وائٹ کر رہا ہے نیچے کر رہا ہوں تو نیچے کرو جو ہے وہ ساری کو بلیک کر رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ کا یہ question ہوگا اس کا بھی answer دیتے ہوں کہ جب آپ نے کرو میں کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے پوائنٹس کو آپ میں لوگ کرنا ہوتا ہے جساں example کے طور پر کہ میں نے ابھی یہاں چونکہ میں نے اس کو لوگ ہی نہیں کیا ہو میرا پورا کرو جس طرف جا رہا ہے اس نے اسی طرح کا اس کو موڈ دینا start کر دیا وائٹ کی طرف جا رہا ہے وائٹ کرنے لگ گیا بلیک کی طرف جا رہا تو بلیک کرنے شروع کر دیا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ صرف اس کی mid tune پہ ہی effect پڑے جساں example کے طور پر یہاں پر آپ دیکھ سیں گے highlight جساں ہم نے basic correction میں دیکھا تھا highlights کا option تو ہم highlights کو چھیل دے تو صرف جہاں پر بہت زیادہ وائٹ پارٹس پہ پڑھ رہی ہوتی ہی اس کی light کو ختم کرتا تھا ٹھیک ہے تو اسی طرح اس کے اندر بھی کس طرح ہم کریں گے کہ ہم یہاں پر add کریں گے curve number one پہ ہم نے یہ curve add کیا number two پہ ہم یہ curve add کریں گے اور number third پہ ہم یہ والا curve add کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے یہ جو curve sorry curve کہہ رہا ہوں points add کی ہیں ان کے ذریعے اب ہم جب ان کو بالکل move نہیں کریں گے اب ہم اگر mid tune کو پکڑ کے up and down کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس area پہ light پارٹی تھی اسے ہی اسی کو dark and light کار رہا ہے ٹھیک ہے یعنی highlights جہاں پر تھیں بہت زیادہ اسے ہی light یا یوں کہہ لے کہ آپ اس کو دارک کی طرف shadows کی طرف لے کے جا رہا ہے اس کے درہ darkness add کار رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے basically آپ نے یہاں پر lock لگا کر اس پر work کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ورنہ تو یہ آپ کو problem کرتا ہے مثال کے طور پر میں mid tune بلکل نہیں چھیڑنا چاہ رہا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے تھوڑے highlights جو ہیں وہ بھی light ہو جائیں اور اس کے اندر shadows بھی add ہو جائیں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر یہ curve ایک add کار دیا اسے s curve بھی کار جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں میں نے اس کو add کار دیا ٹھیک ہے highlights بھی add ہوگی اور shadows بھی اس میں add ہوگی ٹھیک ہے اب ہم بیشت mid tune بھی اگر تھوڑا بہت adjust کرنا چاہ رہے ہیں یعنی shadows میں بڑھانا چاہ رہے ہیں تو بڑھا سکتے ہیں اگر آپ mid tune سے highlight کو کام کرنا چاہ رہے ہیں یا زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کار سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا basically curve اور انشاءاللہ جب ہم scopes بھیرا پڑھیں گے آپ کو بہت اچھے طریقے سے clear ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لیکن یوں بھی آپ اس کے اندر مزید چیزوں کو add کر سکتے ہیں گری نش لانی ہے تو دیکھیں گری گری ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو بہتر لگے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہے وہ curve کے ساتھ کس طرح اس کے اندر colors بھیرا کر سکتے ہیں before and after before and after ٹھیک ہے اتنی چیزیں کہ اس نے یہی پر کر دیا اب میں اسے remove کر رہا ہوں فیل وقت ٹھیک ہے سارے کو مجھے ضرورت نہیں ہے اب ہم مزید اس کے اندر جاتے ہیں rrgb curve کے اندر ٹھیک ہے red green blue آپ کو بتا ہوگا اچھا یہ جو بھی جیس بتاننا کو اس کے بارے میں یہ بتا جاؤں کی اس کے لیے آپ کو color grading کے لیے ویسے بھی color theory کا پتا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے جگہ جب تک آپ کو color theory کا نہیں بتا ہوگا آپ اچھا تھی کسی color grade نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب میں یہاں پر سل جاتا ہوں rgb rr کا مطلب red ہوتا ہے g کا مطلب green ہوتا ہے b کا مطلب blue ہوتا ٹھیک ہے تو میں سب سے پہلے red curve میں چل جاتا ہوں red curve میں کیا ہے یہ والا part جو ہے اس کا red ہے اور یہ ہے اس کا margin سیاں ٹھیک ہے یہ والا ٹھیک ہے جو red کے opposite ہے color وہ ہے سیاں ٹھیک ہے اب اس کے لیے آپ color scheme آنے چاہیے ٹھیک ہے color theory کا پتا ہوں چاہیے تو آپ نے tension نہیں لے نہیں ابھی صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں تو اس لیے آپ نے پریشان بھی نہیں ہونا انشاءاللہ جب ہم color grading یا color correction سمجھیں گے ساتھ ساتھ پھر یہ چیزیں آپ کو clear کرتا جاؤں گا تھوڑا وہ آپ کو بتاتا جاؤں گا ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر کیا ہے کہ اگر میں اس کو up کرتا ہوں center سے پکڑ کر ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کے اندر red color add ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ویڈیو کے اندر red color add اور اگر میں اسے down کرتا ہوں تو اس میں سیان کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیان کر رہا ہے ٹھیک ہے نیچے کرتا ہوں کو سیان کر رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس کے اندر بھی آپ اپنے according جب آپ color grading کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ اس کے اندر لگا کر سوری میں نے یہاں پر ٹھیک ہے جہاں پر اپنے اپنے according جو ہے وہ dots ویرہ پوائنٹس ویرہ لگا کر اپنے according اس کے اندر جہاں اپنے readiness add کر نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ mid tune میں صرف ہر جگہ پر red نہیں add کر رہا دیکھیں white کو اس نے as it is white tan نے دیا بس جہاں پر dark تھے یا lights آ رہی تھی اس جگہ پر اس نے ٹھیک ہے دیکھیں جہاں پر light آ رہی ہیں lights آ رہی ہیں اس area کو اس نے red کر دیا اس طرح یہ دیکھیں وہاں پر انہیں سیان کر دیا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اس کے اندر جو ہے وہ colors وغیرہ کو change کر سکتے ہیں اس طرح باقی green ہے green کے در بھی یہی ہے اگر آپ اوپر کی طرف لے جائیں گے تو green add ہو جائے گا اور یہاں لے جائیں گے تو margenda add ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح next جو ہے وہ blue ہے ٹھیک ہے میں اسے ذرا remove کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ابھی آپ کو normal لگ رہا ہوگا کہ یہ red blue سے کیا ہم کر سکتے ہیں پر اس سے آپ بہت زیادہ grading کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے اچھا جی یہاں پر اگر آپ اوپر لے جائیں تو blue ہو جائے گا اور نیچے لے آئیں تو یہ yellow next کی طرف آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں yellow yellow یہاں تو اگر آپ کو green آپ اسے کہلیں ایفیکٹ اس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی پھر وقت میں color grading نہیں کہا رہا اس لئے میں آپ کو جو آپ وہ صرف بتا رہا ہوں کہ curves کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر example کے طور پر میں کیا کرتا ہوں جی اس کے جو آپ وہ highlights کو بھی گھرا رہا ہوں ٹھیک ہے اور shadows کو بھی بڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے shadows بھی ٹھیک ہے ڈار کر دیا اب example صرف آپ کو دے رہا ہوں جلدی جلدی ٹھیک ہے جس طرح میں نے example کے طور پر اس کو تھوڑا سا اوپر کیا red ٹون لے آیا اس کے اندر اس طرح یہ دیکھیں اب اس کے اندر اگر ہم yellow ٹون لے کے آتے ہیں دیکھیں کتنی صرف ابھی یہ میں تھوڑا سا اس کے اندر چیننگ کی ہے کوئی curve پوائنٹس وغیرہ ایڈ کی ہے without پوائنٹس ایڈ کی ہے بغیر اس میں دیکھیں ایک warm up جو ہے وہ feel up کو آنے لگی ہے before and after before and after کچھ بھی نہیں کیا کوئی basic correction نہیں لگائی صرف ابھی curve کی مدد سے تھوڑا وہ کی ہے یہ بہت powerful tool ہے ٹھیک ہے یہ تھے جی ہمارے RGB curve ٹھیک ہے میں اب اسے سارے کو reset کر رہا ہوں مجھے ابھی نہیں ضرورت کیونکہ میں نے آگیا کچھ چیز کو سکھانا ہے بلکہ ہم اس ایڈیز رہن دیتے ہیں ہم کوئی ضرورت نہیں ہم next clip یہاں پر ایک ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا green clip میں نے ایڈ کیا ٹھیک ہے بلکہ یہی والا ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لے جی ہم آگے next clip پر RGB curve off کر رہا ہوں اب ہم آجاتے ہیں اپنے hue and saturation curves کے اوپر ٹھیک ہے یہ option جسا میں نے آپ کو start میں بتایا کہ یہ option آپ کے پاس 2019 سے انہوں نے اپ ڈیٹ اس میں start کی ہے ٹھیک ہے 18 میں ہی آپ کو option نہیں ملے گا maybe 19 میں نہ ہو لیکن مجھے جانا تک یاد پڑتا ہے یہ 19 سے انہوں نے اپ ڈیٹ کیا ہے یہ بہت powerful tool ہے ٹھیک ہے پہلے جو کام آپ masking کر کے اور یہ سارے چیزیں بنا بنوکے کرتے تھے colors change کرنے کے لیے انہوں نے صرف ایک click میں ہی color change کرنے کا process آپ کو دے دیا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کے پاس آ رہا ہے hue and saturation ٹھیک ہے hue was hue ٹھیک ہے and hue and luma ٹھیک ہے اسی طرح luma was saturation saturation was saturation ٹھیک ہے اچھا تھی main option میں آپ کو بتا دوں وہ اس کے اندر یہ 3 ہوں گے ٹھیک ہے باقی یہ وہ ہی اسی طرح work کرے گا آپ simply ایک option کو پکڑ کے اس کی hue and saturation کو کام زیادہ کر سکتے ہیں luminous اور saturation کو کام زیادہ کر سکتے ٹھیک ہے ابھی ہم سب سے پہلے سیکھیں گے saturation کے بارے hue was hue کے بارے میں hue was hue کہتا کیا ہے hue کا مطلب ہوتا ہے color color کو color سے تبدیل was کا مطلب ہے color کو color سے ہم نے تبدیل کرنا ہے کس طرح example میں میں نے یہاں پر اس کا eye drop a tool select کیا selection کی اور یہاں پر آکے میں نے جس color کو change کرنا ہے جیسا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں automatically اس نے point add کر دیں گے ٹھیک ہے اب جس طرح یہاں پر اس کے اندر points آ جائیں گے ٹھیک ہے اسے تھوڑا سا ہم اگر center میں کر لیں ٹھیک ہے یہ ہے جی center میں آگا ٹھیک ہے اچھا یہاں سے آپ اس کو دیل کے ساتھ center میں بھی کر سکنے ٹھیک ہے اگر آپ کو problem کریں گے last پر آجے تو آپ اسے center میں لیں گے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر اس نے point add کر دی گے اب کیا کریں گے اگر آپ یہ center والے point کو click کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ایک اور hue کی bar کہلیں گے line آجے گی جس کی مدد سے آپ اپنے flowers کے دیکھیں color change کر سکتے دیکھیں میں نے green کی ہے یہ اس نے green کر دیا دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ بالکل اچھے طریقے سے کوئی problem نہیں اس نے کی یہاں پر میں آپ کو zoom کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کسی طرح کا کوئی issue نہیں ہے کوئی color آپ کا باہر نہیں جا رہا ٹھیک ہے یہی کام process جو تھا آپ آج سے پہلے جو لوگ جانتے ہیں after effect میں یہاں دوسرے طریقے سے آپ ایک چیز کو ماس کر کے کرتے تھے ٹھیک ہے اس طرح کی خیر ویڈیو نہیں ہوتی تھی دوسری ویڈیو میں بھی آپ masking کرتے تھے ٹھیک ہے آپ color change کرنے کے لیکن اتنے اچھے طریقے سے manually اس نے آپ کا ایک ہی click سے پورا color change کر دی ہے ساری کے ساری ویڈیو کا آپ جس طرح مرضی دیکھ لیں ٹھیک ہے آگے پوری ویڈیو پلے کا آگے شکر دیکھ لیں تو جو آپ نے color change کیا ہے وہ ہی color اس نے اس میں کیا ہے ٹھیک ہے اب example کے طور پر اگر میں اس کا اور کوئی color change کرنا جاتا ہوں نہیں دیکھ سکتے ہیں اس نے color change کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں red pink یہ لیں جی یہ آپ کا pink ٹھیک ہے یہاں پر red کر دیں red کرنا ہے red کر دیں ٹھیک ہے اچھا جی یہ دیکھیں یہ اس نے change کر دیا جیسا example کے طور پر میں اب یہ purple type کا مجھے کچھ علاگ رہا ہے میں purple رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ color میں نے کر دیا اس کے بعد next جو ہم کام کریں گے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ purple color تو ہو گیا ہے اس کے اندر پر اسے مزید pop up کیا جائے اور purple یعنی shine آجائے اس میں ایک اور purple اچھا طریقے سے نکھر کر آپ کے سامنے آجائے اچھا طریقے سے اس کی saturation بڑھ جائے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے آپ simply یہ ہی آئی ڈروپ پر tool set کریں گے یہیں سے آپ purple color کو select کر دیں ٹھیک ہے select کرنے کے بعد اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں hue wash saturation اس کا مطلب ہے کہ color کی saturation کو بڑھانے کے لیے آپ simply یہاں پر click کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے آپ کے purple کو ڈار کر دی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر میں اس کو نیچے لے جاتا ہوں تو اس کے اندر white کر دے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہاں پر یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بھی اس کے basic tool ہے اب بھی ہم اس میں کوئی plugin وغیرہ use نہیں کر رہے تو basic tool سے آپ اتنی زیادہ changing کر سکتے ہیں تو مزید اب آپ اس میں آگے work کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ plugins کے ساتھ پھر کیا کیا آپ اس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بھی تو آپ اس میں اچھا طریقے سے command آپ کو آ جاتی ہے اور الحمدللہ بہت کچھ changing کر سکتے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں اس نے کتنا اس کو pop up کنا دیا کلر کو ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ایمون نہیں لگ رہا کہ یار یہ اچھا طریقے سے pop up نہیں ہے آپ ایک بار اسے off and on کر کے دیکھیں گے تو دیکھیں کتنا آپ کو changing آئے گا ٹھیک ہے کچھ چیزیں بہت minor change ہوتی ہیں وہ جو آپ کے سامنے LCD میں change ہوگی وہ چیز الگ ہوتی ہے اور جو میرے سامنے ہوگی وہ الگ ہوگی ٹھیک ہے تو اس لئے آپ جب اسے practical کریں گے آپ کو اچھا طریقے سے پتا لگیا ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر اگر آپ shift کی مدد سے پریس کرتے ہیں اس پوائنٹ کو shift کی مدد سے کرتے ہیں تو بلکل straight اس کی colors کو up and down کرے گا ٹھیک ہے یعنی ادھر ادھر نہیں آپ کے colors کو کرے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ چاہ رہیں کہ اس کے اندر مزید جو colors ہیں تھوڑا بہت کوئی issue آ رہا ہے یہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یار اچھے طریقے سے color selection کہیں آپ کو edges اس کے لگ رہے ہیں تو آپ کیا کر سکتے کہ ان points کو اس کے قریب لے رہے ہیں ٹھیک ہے جو آپ نے color selection کی ہوئے اس کے قریب لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر yellow color تھا تو میں اس کو یہاں پر لے جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب اگر ہم اس کا جو ہے وہ اس کو لے گائی ہوں یہ دیکھیں بالکل yellow اور یہ سارا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں blue بھی ہو سکتا ہے جس طرح بھی آپ اس کو یہ دیکھیں بالکل green ہو گیا ٹھیک ہے یعنی جو بھی آپ اس کے اندر colors کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے hue and hue as saturation ٹھیک ہے اچھا نیچے آ جاتے ہیں اس کے اندر تو آپ یہاں پر ایک بڑ before and after بھی کار کے آپ کو دکھا دوں before and after ٹھیک ہے تو آپ بے شک اگر آپ کو مجھے یہاں white بڑا زبرس لگا جاتا ہے تو میں نے white مجھے اچھا لگا جاتا ہے تو اس لئے میں نے white بھی کار دیا خیر ہم اس کو بھی pink ہی رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ pink ہے یا purple جو بھی کہہ لیں یہ آپ کے پاس آ گیا next procedure یہاں پر ہے hue was luma ٹھیک ہے hue was luma کا مطلب یہ ہے کہ لومہ کا مطلب ہے کہ آپ اپنی کلر کی light کو کہہ لیں بلکہ اس کے اندر دارکنیس کتنی لگا جاتا ہے اس کے اندر آپ نے کلر کو pop up کیا ٹھیک ہے کلر کو انہینس کیا اس کے اندر کلر کی ڈارکنیس اور light ویٹ ٹھیک ہے یعنی کہ کلر کا ڈارک پارٹ اور لائٹ پارٹ ٹھیک ہے یہ اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں یہ لومہ واس saturation میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں فرق ہے ٹھیک ہے جس میں example کے دور میں میں نے اسی pink colour کو select کیا یہ دیکھیں کر لیا لیکن اب یہ دیکھیں اوپر اسی کلر کا white ہے ٹھیک ہے اور اس نیچے اسی کلر کا ڈارکنیس ہے ٹھیک ہے اس میں اور یہ نیچے والے option میں ڈیفرنس ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بڑی ٹھیک ہے اس وقت یہ کلر کی intensity کو کم زیادہ کر رہا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کو اگر آپ کلر کی hint جو ہے وہ اس کو dark and light کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ intensity color کو white یعنی color کو light کرنا چاہ رہے ہیں یعنی اس کا light weight use کرنا چاہ رہے ہیں dark mode use کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کار رہا ہے ٹھیک ہے hue and luma لیکن یہاں پر آپ کے پاس میں اس کو تھوڑا جو ہے وہ dark اردتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی میں نے اس کو تھوڑا dark کر دیا ٹھیک ہے before and after chaining آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو luma was saturation ہے یہ آپ کے colors کی light sorry آپ کا جو object ہے جو آپ نے select کیا ہے اس کا dark and جو ہے وہ light mode ہے ٹھیک ہے example کے دور میں میں sick body remove کر رہتا ہوں ٹھیک ہے double click کریں گے remove ہو جائے گا میں یہاں پر چلے گیا ٹھیک ہے اور میں نے اس کو جو ہے وہ نیچے کیا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کے اندر white color ٹھیک ہے یہ دیکھیں add کر رہا ہے اور اوپر کر دوں گا تو یہ بلکل saturation اس کی جو normal color تھا اسی پر لے آیا ٹھیک ہے نیچے کریں گے white ہو جائے گا اوپر کریں گے تو یہ جو ہے وہ اس کو normal لے آئے گا جس mood میں یہ تھا ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑی سی میبھی آپ لوگوں کو confusion ہو لیکن آپ جب سیکھیں گے آپ کو بتا لائے گا اس طرح یہ saturation و saturation ہے ٹھیک ہے saturation کو زیادہ آپ مزید pop-up کرنا ہے یا ڈار کرنا ہے یہ اس لئے use ہوتا ہے لیکن یہ بہت minor سی ہے دونوں changing کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو بھی feel نہیں ہوگا ٹھیک ہے example کا طور پر یہاں پر ایک اور last میں چیز بتاتے ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر صرف ایک ہی object کو select کر سکتے ہیں بلکہ جسنا میں نے یہاں پر بلکہ انھی چیزوں کو سمجھانے کے لئے یہاں پر میں leaves کو select کرتا ہوں اس کے پتوں کو select کرتا ہوں اور تھوڑا سا بلکہ نہیں پر آپ کو پتہ لائے گا یہاں پر میں نے کیا کیا یہ دیکھیں میں نیچے جا رہا ہوں تو اس کا white آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ white ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اوپر جا رہا ہوں تو color pop-up ہو رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک باری zoom دار کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ اب اپنے leaves کی طرف اس کے پتوں کی طرف غور سے دیکھنا ہے یہ دیکھیں اس نے white کر دی ہے ٹھیک ہے اس کے color کو dull کر دیا ہے لیکن جس طرح لومہ کو میں اوپر کروں گا تو اس کی color کو اس نے prominent کر دیا ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں یہاں پر example کے طور پر یہ color کو select کرتا ہوں hue as hue کو تو یہ دیکھ سکتے ہیں color pop-up کر رہا ہے نیچے کریں گے تو جیسے آپ نے saturation پڑا تھا saturation کو اگر minus کی value لے جائے تو gray کر دیتا ہے black کر دیتا ہے یہ وہی چیز ہے اوپر لے جائیں گے تو pop-up کرنے لگ جائے گا color کو نیچے کر لے جائیں گے تو یہ black کرنے لگ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اب آپ یہ totally complete مرضی ہے کہ آپ اس کو کس طرح use کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہاں پر pop-up کر دیا اور حتی کہ یہاں پر آپ ان کے colors کو بھی change کر سکتے ہیں کس طرح کر سکتے ہیں میں نے یہاں سے جو ہے وہ green leaves select کر لیے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا جی یہ والا جو point center میں میرے گھل سے بان رہا ہے اس کو میں اٹھا کے اوپر یہ دیکھیں اوپر یا نیچے دیکھیں مزید green کرنا چاہ رہے ہیں تو green کر دیں یہ دیکھیں جی یہاں پر میں اس کو fit کر دیتا ہوں اور یہاں پر before and after changes آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ اس کے اندر changing ہو چکی ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آج کا میرا tutorial جو ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا ٹھیک ہے سمجھ آیا ہے تو please like subscribe ضرور کر دیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ next video ملیں گے خدا فیس